کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی امام حسین کی عظمت بیان ہو رہی تھی ایک شیر سمات فرمائے یاسو بھائی تمامین سامین اکرام کی نظر کر رہا ہو کہ مانگو دعا مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اتنی خوشی ملے گی سمحالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی اتنی خوشی ملے گی سمحالی نہ جائے گی اتنی خوشی ملے گی سمحالی نہ جائے گی شیر سمات فرمائے شاہر کہتا ہے کہ بول اٹھے حیدر یہ زینب ہے سرابہ دیکھ کر بول اٹھے حیدر یہ زینب ہے سراپا دیکھ کر جو ہری پہچان لیتا ہے نگینہ دیکھ کر بول اٹھے حیدر یہ زینب ہے سراپا دیکھ کر جو ہری پہچان لیتا ہے نگینہ دیکھ کر یہ حقیقت ہے کہ شہ کے بعد اے بنت علی یہ حقیقت ہے کہ شہ کے بعد اے بنت علی دینِ حق زندہ رہا بس تیرہ چہرہ دیکھ کر یہ حقیقت ہے کہ شہ کے بعد آئے بنتِ علی جنابِ زینب کے چاہنے والے بیٹھے ہیں سیر سماع کرمائے کہ یہ حقیقت ہے کہ شہ کے بعد آئے بنتِ علی دینِ حق زندہ رہا بس تیرہ چہرہ دیکھ کر کہ باپ اور بیٹی کا اندازِ خطابت ایک ہے باپ اور بیٹی کا اندازِ خطابت ایک ہے خود بے زینب پڑھو نحجِ بلاغہ دیکھ کر باپ اور بیٹی کا اندازِ خطابت ایک ہے خود بے زینب پڑھو نحجِ بلاغہ دیکھ کر جنابِ ریاضی صاحب جب اٹھی گئے تو انہی کو آواز دے دی رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ محمد ریاضی صاحب مبارک پوری سے کوئی تشریف لیا ہے نعرہ اس حلوات سے خیر ملکم کریں آپ حضرات تخیلات کو وصعت ملی ہزینب سے تخیلات کو وصعت ملی ہزینب سے تدبرات کو ندرت ملی ہزینب سے اور یزیدیت کو تو ذلت ملی ہزینب سے یزیدیت کو ذلت ملی ہزینب سے ملی ہزینب سے تخیلات کو وصعت ملی ہزینب سے یہ شیر مولانا فیروز صحابت غورے خاص پیش کر رہا ہوں کہ مدد جو دین کو درکار تھی حسین کے بعد مدد جو دین کو درکار تھی حسین کے بعد قسم خدا کی وہ نسرت ملی ہزینب سے مدد جو دین کو درکار تھی حسین کے بعد قسم خدا کی وہ نسرت ملی ہزینب سے مدد جو دین کو درکار تھی حسین کے بعد قسم خدا کی وہ نسرت ملی ہزینب سے علی کے واسطے زینت ہے یہ تو کہنے دو علی کے واسطے زینت ہے یہ تو کہنے دو فضیلتوں کو فضیلت ملے ہزینب سے علی کے واسطے الفضول تو کہنے دو فضیلتوں کو فضیلت ملی حضیلت سے اور مقام ثانی زہرہ کہاں کوئی سمجھے مقام ثانی زہرہ کہاں کوئی سمجھے امام وقت کو راحت ملی حضیلت سے مقام ثانی زہرہ کہاں کوئی سمجھے امام وقت کو راحت ملی حضیلت سے اور حسین صابر کے پائے پر یزید بانی شر حسین صابر کے پائے پر یزید بانی شر لکھے ہوئی یہ عبارت ملے ہے جنگم کے اور بتا رہا ہے یہ عابد کا مشورہ لینا بتا رہا ہے یہ عابد کا مشورہ لینا چورو فکر کی دولت ملے ہے جنگم کے ملی دو طریقے سے استعمال ہے ایک تو عطا ہونا دوسرے ایک دوسرے میں مل جانا چورو فکر کی دولت ملی حضیلت سے اور شمول آیے تطہیر میں نہیں لیکن شمول آیے تطہیر میں نہیں لیکن جدہ نہیں ہے طہارت ملے ہے جنگم کے سمول آیے تطہیر میں نہیں لیکن جدہ نہیں ہے ملے ہے زینب سے جدہ نہیں ہے طہارت شمول آیے تطہیر میں نہیں لیکن جدہ نہیں ہے طہارت ملے ہے زینب سے ہے سمٹی غازی میں ساری شجاعت مردان ہے سمٹی غازی میں ساری شجاعت مردان مگر شجاعت اوڑت ملے ہے جنگم ہسیم کی ہسیم کی غازی میں ہسیم کی غازی میں ساری شجاعت مردان مگر شجاعت اوڑت ملی ہے زینب سے مگر شجاعت اوڑت عجی یزید جیسے کو ہم ٹوک دیں سرے دربار یزید جیسے کو ہم ٹوک دیں سرے دربار ریاضی ہم کو یہ جیسے ملے حضی نب یزید جیسے کو ہم ٹوک دیں سرے دربار ریاضی ہم کو یہ جیسے تخیلات کو سعد ملے حضی نب کو تدورات کو ندرت ملی حضی نب کو زین نب سے یزید یت کو تو زلت ملی حضی نب سے حسین یت کی ہمیں چھت ملی حضی نب سے مدد جو دین کو درکار تھی حسین کے بعد قسم خدا کی ولوس رد